مجھشتہ روز نیشنل پرس کلپ اسلام آباد میں سپارک تنظیم کی منتظمین نے پرس کانپرنس کرتی ہوئی کہا کہ کرونا وعبائی کی دوران سہت ڈیکس کا نپاس ضروری ہو گیا ہے کیونکہ وعبائی بیماری کی اضاف احراجات سہت کے سالانہ بجر سے کہی زیادہ ہے پروگرام میں نے جرس پارک حریل احمد نے بات چیت کرتی ہوئی کہا کہ ہیٹ لیوی بل نے پاس حکومت سے اتجا کی ہے کہ ہیٹ لیوی بل کو زیادہ سال منظور ہوا تھا لیکن اب تک اس پر عمر درامت نہیں ہوا ہیٹ لیوی بل نے پاس سے اضافی چائلیس بلین روپے کٹے ہوں گے جو اس وعبائی صورتحال میں استعمال ہو سکتے ہیں پاکستان میں ڈیلی انڈسٹری کے ڈیفرنٹ ایکٹرز کی ویان سے بارہ سو بچے سموکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس دس روپے کے ہیلتھ لیوی کے ایمپلیمنٹ ہونے سے سگریٹس مہنگے ہو جائیں گے اور انٹرنیشنل سٹڈیز کہتی ہیں کہ جب سگریٹس مہنگے ہوگے تو اس سے یقیناً جو ہمارے ڈیلی بارہ سو بچے سموکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں ان کے نمبرز میں بھی کمی ہوگی اور جو ہم اینولی چھے سو بلین کے قریب ہمارا ایک ہیلتھ برڈن جو ہے ہمیں فیس کرنا پڑھ رہا ہے پاکستان نیشنل ہارٹ ایسیویشن کی سیکرٹری جنرل چودری صنواللہ گامن نے کہا کہ سیت ٹیکس آیت کرنے پر عمل درامت ملتوی ہونی کی وجہ سے قومی ہزانے کو چالیس بلین روپے کے حسارہ اتانا پڑا لیکن اب بھی یہ ٹیکس نابس کر کے اس رقم کو وصولی بیمانے پر وباہ کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ہم چھتیس سال سے لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچانے کے لئے بات کرتے ہیں تو سگرٹ ایک جو ہے وہ ایسی لانت ہے جو دل کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے ہم اس کے استعمال کو رکنا چاہتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ ہم وطنوں کو بچانا چاہتے ہیں بچے خاص طور پر بارہ سو بچے جو نئے انڈیکٹ ہوتے ہیں شوکیاں شروع کرتے ہیں ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ برڈن بھی کام ہوگا ہماری تکالیف بھی کام ہوگی ہم جو ہے وہ اچھی نسل آگے جو ہے نا مستقبل دے سکیں گے کمیرمین زرار فرید کے ساتھ فاضل شاہ اے پی پی اسلامباد